اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ تاریخ سے بڑا بڑا ہے اس سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھی بھیجا گیا دوستو اس ملک کا نام ایک دریا کے نام پر رکھا گیا ہے اس سرزمین پر فیرونیت کی بھی حکومت رہی اور اس سرزمین پر برطانیہ کی حکومت بھی رہی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی اس سرزمین پر نازل ہوا اس سرزمین پر نو سال قبل اس مسیح عباد ہونے والا شہر پیٹرا شہر بھی مجود ہے اس سرزمین پر نو سال قبل اس مسیح عباد ہونے والا پیٹرا شہر بھی مجود ہے دوستو جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جوڈن کی سرزمین کی دوستو یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو لہذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ہمارے چینل الکرم نالج پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کے لیے بہت معمولی سی بات ہوتی ہے مگر اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جارڈن جس کو عربی زبان میں اردن کہتے ہیں اس ملک کا اوفیشل نام ہاشمیا کنگڈم آف جارڈن ہے عربی میں اس کا مطلب الملکیا الاردنیا الہاشمیا اور انثم کے لحاظ سے اس کا نام الاسلام الملکی الاردنی ہے دوستو یہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے دوستو اس ملک کا نام ملک میں بہنے والے دریائے اردن سے رکھا گیا تھا یہ ملک انتہائی خوبصورت اور تاریخ سے بڑا بڑا ہے دوستو اس ملک کا پل رکبہ 81342 مربع کلومیٹر ہے اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کریں تو جنوب اور مشرق میں سعودی عرب اور شمال مشرق میں عراق اور شمال میں شام مغرب میں فلسطینی مغربی کنارے اور اسرائیل سے ملتی ہیں مغربی سرحد کے ساتھ بہرہ مردار اور مغرب میں بہرہ احمر کی 26 کلومیٹر ساحلی پٹی بھی لگتی ہے جو اردن کو مصر سے الگ کرتی ہے دوستو اس ملک کا سب سے بڑا شہر امان ہے جو اردن کا دار الحکومت بھی ہے یہ شہر امان ہے جو علیف سے شروع ہوتا ہے جو ملک امان اور مسکس سے بلکل مختلف ہے دوستو یہ شہر اقتصادی سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے اس شہر کی عبادی چار لاکھ اکسٹھ ہزار پانسو لوگوں پر مشتمل ہے دوستو یہ ایک بلندی والا علاقہ ہے اس علاقے سے بڑی بڑی وادیاں بھی گزرتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کو سات بڑے پہاروں کے درمیان بنایا گیا تھا آپ پورا شہر پہاروں پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں یہ اردن کا پرائم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ لیوٹ کے علاقے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور عرب دنیا کا پانچواں بڑا شہر اور مشرقی وسطہ کا نوہ سب سے بڑا میٹرو پولیٹن شہر ہے اس شہر کا کل رکبہ سولہ سو اسی مربع کلومیٹر ہے دوستو جارڈن میں بولے جانے والی زبان عربی ہے اس ملک کی کل عبادی ایک کروڑ یارہ لاکھ چار سو اسی افراد پر مشتمل ہے جن میں پچانوے فیصد عرب لوگ اور تین فیصد کرسچن اور باقی دوسری قوموں کے لوگ عباد ہیں مذہب کی بات کریں تو سنی مسلم یہاں پچانوے فیصد ہیں اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کا موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے اور نومبر کے آخر میں موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے اور پھر بھی کم سے کم درجہ حرارت تارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہی رہتا ہے سردیوں کے موسم میں کئی علاقوں میں بڑھ باری بھی ہوتی ہے اور اکثر علاقوں میں دھند بھی رہتی ہے دوستو پیٹرا کئی صدیوں سے جاننے والا شہر نو ہزار قبل اس مسیح میں عباد ہو گیا تھا اور اس کے آس پاس والے علاقے ساٹھ ہزار سال قبل مسیح میں بھی عباد تھے اس شہر کا کل رکبہ دو سو چون سٹھ مربع کلومیٹر ہے ممکنہ طور پر چار سو قبل اس مسیح میں نوادی لوگ یہاں آ کر عباد ہوئے نوادی دراصر عرب قبائل کے لوگ تھے جو مختلف تہذیب اور ثقافت کا پسے مندر رکھتے تھے ان کو عربی میں البنات بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پہلی دفعہ پیٹرا کو اردن کا دار الحکومت بھی بنائے یہ شہر اپنے دور کا اہم تجارتی مرکز بھی تھا اس دور میں پیٹرا انتہائی طاقت پر ہوا کرتا تھا اور اسرائیل کے کئی علاقے اس کے اندر تھے پہلی صدی میں پیٹرا کے لوگوں نے شام پر بھی حکومت کی پھر یہ وہ دور تھا جب آٹس اس جگہ کا حکمران تھا جس کو یونانیوں کے لوگوں نے پیار کرنے والا حکمران کا لقب بھی دیا اس تاریخی شہر کو دیکھنے کے لیے سارا سال لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اس شہر کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیرون کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا اور اس مقام پر آ کے انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجانے کے لیے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے بارہ چشمیں پور پڑے جو آج تک جاری ہیں اس لیے اس کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ شہر سات سو سال تک دنیا کی نظروں سے اوجل رہا پھر ایک سویس سیاہ جون لویس نے اس کو ڈھون نکالا پیٹرا کے اندر پتھروں سے تراشے ہوئے بت اور مقبڑے بھی مجود ہیں اب تک آٹھ سو کے قریب مقبڑے دریافت ہو چکے ہیں پیٹرا شہر کی الحسینہ عمارت انتہائی خوبصورت ہے اس کی انچائی تیس میٹر ہے پیٹرا شہر سے تھوڑا آکے ندینیوں کے دور کا ایک تھیٹر بھی مجود ہے جس میں تقریبا 3500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے پیٹرا کو 2007 میں عجوبات کی لسٹ میں شامل بھی کیا گیا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی لیکن نبیدیوں نے آج تک کسی کو فتح نہیں کرنے دیا دوستو جورڈن میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ سائٹ ہے اور ٹریفک کا بہترین نظام مجود ہے جورڈن میں ٹرین کا سب سے قدیم ترین نظام بھی مجود ہے میٹرو کا کوئی نظام مجود نہیں یہ ملک بہت زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے مجودہ دور کا اردن پیرالیسک دور سے ہی عباد ہے کالسی کے دور کے اقتدام پر یہاں تین سلطنتیں ابری ایک حامون مواق اور آدھوم تیسری صدی قبل مسیح میں نبیدیوں نے پیٹرا کو دارالحکومت بنا دیا اور اپنی بادشاہت قائم کی ٹرانس اردن کے علاقے کے بعض حکمرانوں میں سوری، پابل، رومی، باستانی، رشدوم، باسی عملی اور عثمانی حکومت شامل ہیں انیس سو چالیس میں اردن نے ازادی حانسل کی پھر اس کے بعد اس ملک کو سلطنت حاشمی کے نام سے بھی جانا جاتا رہا اس ملک نے انیس سو چالیس میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران مغربی کناروں پر قبضہ کر لیا جس کو باسا انیس سو چھہتر میں اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں اردن اور اسرائیل نے آپس میں امن معاہدہ کر لیا دو ہزار پندرہ کی مردم شماری کے مطابق چوبیس لاکھ فلسطینی اور اکیس لاکھ سامی اس ملک میں قیام پذیر ہیں اور آج تک اردن نے ان کو قبول کر رکھا ہے جورڈن نے خود مختیار ریاست اور آئینی بادشاہت ہے اردن میں ایک وادی مجود ہے جس کو وادی ریم اور عربی میں الریم بھی کہا جاتا ہے اس وادی کو چاند کی وادی کا نام دیا گیا ہے اور عربی میں وادی الکمر بھی کہا جاتا ہے یہ وادی ریت کے پتھر اور گرے نائٹ کی کٹی ہوئی چٹانوں کے اندر وادی ہے سعودی مشرق میں شہر اقبا سے ساٹھ کلومیٹر دوری میں یہ وادی واقع ہے یہ اردن کی سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے پراسیٹک تہذیبوں نے بالوی پیٹروئی چٹان کے نوشاجات اور خندرات کے سرات چھوڑے جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوتے ہیں جورڈن کا سلانہ جیڈی بھی 122.80 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیقس آمدنی 11800 ڈالر ہے جو پاکستانی تقریبا 24 لاکھ اور انڈین تقریبا 9 لاکھ بنتی ہے اردن کی کرنسی جورڈن دینار ہے ایک جورڈن دینار پاکستانی کرنسی میں 425 روپے کے برابر اور انڈین روپے میں 117 روپے کے برابر ہے ملک کی آمدنی کا ذریعہ ذراعت انڈسٹری اور ٹوریزم پر ہے اس ملک کی کرنسی دنیا کی چار مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے ملک کی زیادہ تر زمین بنجڑی اور پہاڑوں پر مشتمل ہے اردن میں دوسرے ارم ممالک کی طرح پیٹرول اور گیس وافر مقدار میں مجود نہیں بلکہ یہ گیس اور پیٹرول کی کمی اپنے دوسرے ہمسائیہ ممالک سے پوری کرتا ہے اس ملک میں پوٹیشیم، نمک، مگنیشیم جیسی دہاتیں سرے فیرست ہیں یہ دہاتیں یہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ اقبا بندرگاہ ہے جس سے روزانہ لاکوٹن سمان ایکسپورٹ اور امپورٹ کیا جاتا ہے دوستو جارڈن اپنا قومی دن پچیس مئی کو مناتا ہے معزز دوستو آپ نے بہرہ مردار کا نام تو سن رکھا ہوگا یہ دنیا کا نمکین ترین سمندر ہے اس حصے میں پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص بھی اس میں نہاتا ہے اوپر تیرتا رہتا ہے نیچے نہیں ڈوبتا ملک کا سب سے بڑا دریاء دریائے اردن ہیں ویسے اس ملک میں سے تین بڑے دریاء گزرتے ہیں دریائے یکوب، دریائے اردن اور دریائے زرخہ اردن دریاء اسرائیل اور شام کی سردوں کے پاس سے نکلتا ہے ملک میں سب سے زیادہ سیاہ پیٹرا شہر کو دیکھنے آتے ہیں جوڈن میں زیتون کی کاشت کاری بہت زیادہ ہوتی ہے جوڈن کے لوگ عربی نسل اور انتہائی خوبصورت ہیں جوڈن میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مگر آپ کو نیشنیلٹی نہیں ملے گی نیشنیلٹی کے لیے والد کا اردن ہی ہونا لازمی ہے جوڈن میں چار ائرپورٹ موجود ہیں جن میں سے تین ائرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ایمان شہر کا لالیا ائرپورٹ اس ملک کا سب سے بڑا اور انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے دوستو یہ ملک پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہے اگر آپ پاکستان سے جوڈن آنا چاہتے ہیں تو آسانی سے جوڈن امبیسی سے ویزا خود لگوا سکتے ہیں دوستو جوڈن کا تلیم کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے لوگ غربت کی وجہ سے زیادہ تلیم حاصل نہیں کر سکتے البتہ اب ایسی پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں جس سے تلیم کا نظام آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے ملک میں ہیلتھ کا نظام بھی نارمل ہے لیکن علاج اور میڈیسن انتہائی سستی ہے اب اس نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں جوڈن میں عربی کے علاوہ ترکیش انگلیش فرانسیسی اور البینیم زمانے بھی بولی جاتی ہیں جوڈن کے مشہور شہروں میں امان شہر اور اقبا شہر شامل ہے اس ملک کا قومی کھیل فٹبال ہے اس ملک کی قومی ڈش منصف ہے جو چاولوں اور اونٹ کے گوش سے بنائی جاتی ہے دوستو اس ملک پر شراب پر مکمل پبندی ہے لیکن پبندی کے باوجود بھی یہاں شراب کا استعمال کیا جاتا ہے اور کروڑوں لیڈر شراب فروخت ہوتی ہے تو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کا سب سے اہم پہلو دوستو اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بیجا گیا تھا دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو موڈل بنایا گیا ہے وہ بھی اردن میں ہی مجود ہے اور یہ موڈل جس جگہ پر مجود ہے اس جگہ کا نام جبل نمبو ہے اور یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام تھا اس مقام کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مجود ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں عذا مار کر بارہ چشویں نکالے تھے یہ وہی مقام ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدس سکھائی دوستو اس جگہ پر ایک ایسا مقام بھی مجود ہے جہاں پر یہودی اور اسائی ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے ہیں دوستو اس جگہ پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک دلکش اور خوبصورت مسجد مجود ہے اس جگہ کو وادی شویب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے دوستو بھیرہ مردار کے بلکل سامنے حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی گن کو ربو لزت نے اپنے عذاب سے پتھر بنایا تھا وہ بھی مجود ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بات مجود نہیں ہے کہ حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا گیا تھا دوستو آپ ویڈیو میں جوڈن کا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں جو چار رنگوں پر مشتمل ہے بلیک، وائٹ، گرین اور ریڈ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے اور اپنے اہلوں یال کا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ